کسان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں سرسوں کی ایک جبردست ورائیٹی کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ورائیٹی کے بارے میں پچھلے سال بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور لاسٹ میں اس کا رجلٹ بھی کسان کے کھیت میں جا کر آپ کو دکھایا تھا ویڈیو کے دوارہ تو پچھلے سال سردی کا پرکوپ بھی زیادہ تھا پاڑے کیمار زیادہ تھی اس کے باوجود بھی اس ورائیٹی نے کافی اچھا پروڈکشن نکالا کافی اچھا اتفادن دیا پاڑے کیمار اس ورائیٹی میں دوسری ورائیٹیوں کے مقابلے کم دیکھنے کو ملی یعنی کی سردی کے پرتی سینسل ہے اس کے علاوہ اس میں دانیں جھڑنے کے سمسیاں بھی نہیں آئی پچھلے سال کافی کسانوں نے کمبائن سے بھی اس کو نکڑوایا لیکن دانیں نیچے جھڑنے والی دکت اس ورائیٹی میں دکھائی نہیں دی تو اس ورائیٹی کے بارے میں اور جو اس کی وشیستائیں ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے تو چلیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سٹار ایگریشیڈ کی جو سٹار دس پندرہ کے نام سے ایک ورائیٹی آتی ہے سرسوں کی اس ورائیٹی کے بارے میں آپ نے فیس بوک پر کافی دیکھا ہوگا یوٹیوب پر کافی سنا ہوگا پچھلے سال میں نے بھی آپ کو کھیت کے اندر جا کر اس کی دو تین ویڈیو سٹارٹنگ سے لے کر لاشٹ ہارویسٹنگ تک دکھائی تھی کہ اس کا پروڈکشن کتنا آیا ہے لاشٹ میں کافی اچھا خاصا اس کا پروڈکشن آیا تھا اچھا اتبادن دیا تھا ہرکی زمین میں بھی اور بھاری زمینوں میں بھی کافی اچھے پروڈکشن لے والدھکی یہ ورائیٹی پہنچی تھی تو اس کی کیا کیا وشیشتہ ہے چلیے ایک بار ہم یہ موٹا موٹی دیکھ لیتے ہیں بیجائی کا سمیہ اس کا کیا ہے تو پندرہ ستمبر سے آپ اس کی بیجائی سٹارٹ کر سکتے ہو اور دسمبر لاشٹ تک آپ اس کی بیجائی کر سکتے ہو آپ جتنے ٹائم کے اوپر جس دنے سمیہ کے اوپر اس کی بیجائی کروگے اتنا ہی زیادہ سے زیادہ پروڈکشن یہ ورائیٹی دینے میں سکسم ہوگی سمیہ پر بیجائی کی گئی فصل کا اتبادن ہی زیادہ سے زیادہ لیا جا سکتا ہے جتنی آپ بیجائی میں لیٹ کرتے چلے جاؤگے چاہیے کوئی بھی ورائیٹی ہو اس کا پروڈکشن کم ہوتا چلا جاتا ہے تو اچھی پروڈکشن کے لیے آپ ٹائم پر بیجائی کریں پندرہ ستمبر سے اس کی بیجائی کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا مٹی کے بات کریں تو یہ ورائیٹی صدا بہار ٹائپ کی ورائیٹی ہے ایوری گرین ٹائپ کی ورائیٹی ہے آپ اس کو ہلکی بھاری نہری پانی والی ٹیول سے سنچائی والی کہیں پر بھی اس کو لگا سکتے ہو لگ بھگ سبی پرکار کی مٹی میں بیجائی کے لیے یہ ورائیٹی اپیوکت ہے اس کی اوستن پیداوار جو ایک ایک کڑ میں دیکھی گئی ہے وہ نو سے چودہ کیونٹل تک آئی ہے ہلکی زمینوں میں ہلکی زمین کی حساب سے پروڈکشن آتا ہے بھاری زمینوں میں بھاری زمین کے حساب سے اتبادن آئے گا تو جیسے آپ کی زمین ہے موسم ملے گا جیسے آپ اس کو خوراک دیتے ہو آپ کی مٹی کی اپ جاؤ سکتی کتنی ہے اس پرکار سے اس ورائیٹی کا اتبادن آئے گا آپ کو ملے گا یہ جو ہے نو کیونٹل سے لے کر چودہ کیونٹل تک پروڈکشن نکال سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے پودے کی ہائٹ پانچ سے چھ فٹ چلی جاتی ہے جو فصل کی اوچائی ہوگی وہ لگ بگ چھ فٹ کے آس پاس نورملی اس کی دیکھی جاتی ہے جو کی سرسنوں کے اگر بات کریں تو اون اوریج سہیں یہ اوچائی ہائٹ جو ہے وہ ماننی جاتی ہے اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ بجائی سے لے کر کٹائی تک کتنا ٹائم لیتی ہے تو ایک سو بیس دن سے لے کر ایک سو تیس دن میں یہ ورائٹی تیار ہو جاتی ہے ایک سو بیس سے ایک سو تیس دن یہ آپ رسلی ہے کیونکہ جو دس دنوں کا انتر ہے تو دس دن کم یا زیادہ موسم کے حساب سے ہو سکتے ہیں لیکن موٹا موٹی یہ ورائٹی ایک سو بیس سے ایک سو تیس دن میں تیار ہو جاتی ہے اس میں تیل کی ماترہ بھی اچھیک آسی ہے جو کی سب سے جروری ماننی گئی ہے سرسوں میں اس ٹائم کی اوپر اگر ہم دیکھیں ریٹ اگر آپ کو اچھا لینا ہے تو اس میں تیل کی ماترہ 40 سے 42% تک رہتی ہے اور 43% تک بھی کہیں کہیں پر اس میں تیل کی ماترہ نکل کر سامنے آئی تھی پچھلے سال کچھ ورائیٹیوں میں دانے جڑنے کی سمسے آتی ہے جیسے ہم اس کی لیٹ کٹائی اگر کرتے ہیں کمبائن وغیرہ اس کو نکالتے ہیں تو دانے نیچے جڑ جاتے ہیں لیکن اس ورائیٹی میں دانے نیچے جڑنے والی سمسے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی پالے کے پرتی بھی جڑے کے پرتی بھی سردی کے پرتی بھی یہ ورائیٹی کچھ سماترہ میں سینسیل ہے یعنی کچھ ورائیٹیوں کو سردی جلدی سپیٹ میں لے لیتی ہے لیکن کچھ ورائیٹیاں بعد میں سردی کی سپیٹ میں آتی ہیں کچھ ان میں بچاؤ ہو جاتا ہے 19-20 کا ورائیٹیوں میں سردی کے پرتی سینسکتی میں فرق ضرور ہوتا ہے تو یہ ہے وہ جھاڑی نمہ ہوتا ہے یعنی کہ نیچے سے اس میں پھوٹا ہوتا ہے اور ٹہنیوں میں سے ٹہنیاں نکلتی ہیں اگر ساکھائیں زیادہ ہوں گی ٹہنیاں زیادہ ہوں گی تو فلیوں کی سنکھیا زیادہ ہوگی اور فلیوں کی سنکھیا زیادہ ہوگی تو ان میں دانوں کی سنکھیا زیادہ ہوگی تو پروڈکشن زیادہ ہوگا اتھپادن زیادہ ہوگا اگر اس ورائیٹی کو اچھی مٹی میں اچھے ٹائم کی اونٹھا موسیں ملتا ہے ، جبردست ہوتا ہے اور فلیوں کی سنکھ bindsی ، دانوںứ گیا ہے ، وہ بھی بھی اچھا دیکھنے کو ملتی ہیں ، لگ بگ 10-21-21 ک العwij dialog سنکھی بھی جائے گی اور دانوں کا size بھی اچھا ہے ، انہوں میں تیل کی ماطرہ بھی اچھا دیکھنے کو ملتی ہے ، تو اس پرکار سے star то bcor 없습니다 اور karışختی 열�ی لٹھی بھی ایک اچھا خاصی سرشوں کی اس ورائیٹی کی طرف بھی آپ جا سکتے ہو اس ورائیٹی میں کیا چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو یہاں پر اس ویڈیو میں بتا دیا ہے اگلی ویڈیو آپ کو کس ورائیٹی کے اوپر چاہیے یہ کمنٹ میں ضرور بتانا اور اس کو زیادہ سے زیادہ کیسانوں تک سیئر کر دینا تاکہ ان کو بھی ٹائم رہتی ہے جانکاری آپ کے ساتھ ساتھ میں ملس کے آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی کوئی اور اچھی جانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لیے نمسکار